موسم بہت زیادہ گرم ہو نا یہ دیکھیں سورج فل جو ہے وہ تپش پہ ہے یہاں پہ 40 کے قریب تیمپریچر ہے تو اس حد تک جو ہے نا وہ آپ نے سکھا کے پتھے ڈال لیں یہ دیکھیں ایسے کریں نا یہ ٹوٹ جائے ہائی ڈی ہائیڈریٹ کریں گے کیونکہ پانی جہاں پہ ہوگا وہاں پہ جانس گرو کریں گے اور آپ یہ دیکھیں یہ نہیں کہ یہ کھاتے نہیں ہیں یہ دیکھیں یہ کھا رہے ہیں یہ سوکھے پتھے پتھے کھا رہے ہیں گرمی میں کیا ہوتا ہے پتھے ویسے بھی بڑے گرم ہوتے ہیں جب اس کو تھوڑی سی گرمی لگتی ہے تو ان کے اندر جمز گرو کر جاتے ہیں جب جمز گرو کر جاتے ہیں تو وہ ان کے پیٹ کا خراب ہونے کا باعث بنتے ہیں تو پیٹ خراب ہونے سے نا یہ ایک گینٹے کے اندر اندر مار جاتے ہیں ٹھیک ہے کی نہیں تو اس طرح سے نا اس ساتھ تک سکھا لینے کہ یہ پکڑ کے نا ایسے آپ کریں گے تو یہ دیکھیں یہ ٹوٹ گیا ٹھیک ہے یہ سوکھی ہونے چاہیے بلکل اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ آپ کے لئے سانی ہوگی ان کا ایک ہی وجہ بنتی ہے ان کا اس موسم میں گرمی میں ان کا وہ جو ہوتا ہے نا ہائیڈریٹ سسٹم خراب ہو جاتا ہے پانی کھلا رکھیں یہ بڑتنوں میں ان کے پاس دیکھیں پانی دو منہ پانی کے رکھے میں ٹھیک ہے فارٹی کے گریب ٹیمپریچر ہے چھات پہ رکھا ہے یہ ایک شیٹ رکھی ہوئی اوپر اس سے ٹیمپریچر اندر کا جو ہے وہ ہلکہ رہتا ہے یہ جو پتھے ہیں یہ لوسن ہے نا لوسن ان کو دینا بھی بہت ضروری ہوتا ہے ان کی بوڈی میں فائبر کو کنٹرول کر کے رکھتا ہے اور اس میں جو سب سے میجر چیز ہے وہ ہے واتر لیول ان کا جو ہے نا ان کے جو برطن رکھے ہیں ان میں یہ دیکھیں گرمی کی ویسے نا یہ سات لگ کے ٹھنڈے ٹھنڈے برطن کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے کیج میں اس کو رکھنا ہے تو اس بات کا بڑا خیال رکھنا ہے ان کی جو ڈائیٹ ہے نا وہ ڈی ہائیڈریٹ ہونی چاہیے مینز ان کا جو ہے وہ دانہ ہیں یا پٹے ہیں جو بھی آپ نے دینا ہے اس کو ڈرائے کر کے دینا ہے خوشک کر کے دینا ہے تو انشاءاللہ ان کو کچھ نہیں ہوگا